حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے گدشتہ لیکچر میں ہم نے سورة الانفعال کے پہلے رکو کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریع کو پڑا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے برپور استفادہ کیا ہوگا اور اس کے بعد اس کو دھورایا بھی ہوگا آج ہم سورة الانفعال کے دوسرے رکو کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریع کو پڑھیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے اس لیکچر کو سنیں گے اور اس سے برپور طریقے سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس نے تمہاری تسکین کے لئے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمعے رکھے دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جب اس نے یعنی اللہ نے تم پر نیند کی چادر اڑا دی تاکہ تمہیں اس سے تسکین ملے اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو پاک صاف کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جمعے رکھے اس آیت میں کچھ پروناؤنس استعمال ہوئے ہیں میں ان کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو عربی کی سوج بوچ ہونی شروع ہو اس میں یوگشی کم دو الفاظ کا مجموعہ ہے یوگشی کم یوگشی وہ ڈھامتا ہے وہ گشی تاری کرتا ہے وہ نین تاری کرتا ہے کم تم پر تو کم یہاں پر پروناؤن ہے سیکنڈ پرسن کے طور پر استعمال ہوتی ہے پوسیسیف کیسیز میں بھی اور ابجیکٹیو کیسیز میں بھی اسی طرح اس سے آگے من ہو من اور ہو یہ دو الفاظ ہیں من ایک پریپوزیشن ہے اور ہو پروناؤن ہے اس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں علیکم الا اور کم کم پیچھے ہم نے پڑھا یہ سیکنڈ پرسن کے لیے تم کے یا تمہارا کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے اسی طرح یہی پروناؤن آگے بھی استعمال ہوئی ہے لیو تہیرہ کم لیو تہیرہ تاکہ وہ پاک کر دے کم تم لوگوں کو یہ پلورل پروناؤن ہے اور اس کی واحد جو ہے وہ کہ ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں پہلی آیت میں ہی پڑھی تھی رب کا تمہارا رب یا آپ کا رب تو یہ اس کی پلورل پروناؤن ہے پھر یہی پروناؤن آگے اسی لائن میں ایک دفعہ دوبارہ استعمال ہوئی ہے ان کم تم سے ان کم ان میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا یہ اباؤٹ کے معنوں میں استعمال ہونے والی پریپوزیشن ہے اور یہ فرام کے معنوں میں بھی یہ پریپوزیشن عربی میں استعمال ہوتی ہے کم تم سے پھر آگے یہی پروناؤن قلوبی کم قلوب قلب کی جمع ہے اور کم تمہارے دل بہی اس سے یہ بہی دو الفاظ کا مجموعہ با حرف جار ہے حرف ہے اور ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے اور یہ پروناؤن پوسیسف کیس کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے اور اوبجیکٹیف کیس کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے عزیز طلبہ اس آیت میں بھی غضوہ بدر کے ایک پہلو کی طرف اشارہ ہے غضوہ بدر کے واقعات میں سے ایک واقع کی طرف اشارہ اس کا شان نزول ہے اس سے پہلے ہم اچھی طرح سے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح مشاورت کے بعد رسول اللہ نے کفار کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے کے لئے بدر کے میدان میں پہنچے اب بدر کے میدان میں ٹیلے کے ایک طرف کافروں کا پڑاؤ تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا کفار اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور ان کے بڑے بڑے پلان تھے اور ان کو یقین تھا کہ اس میدان میں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن دوسری طرف عالم یہ تھا کہ یہ تین سو تیرہ مومنین اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی قیادت میں کفار کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ کی امید پر موجود تھے اور اللہ نے ان کی امید کو توڑا نہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں موڑا لہذا مسلمان جو ایک طویل سفر تیہ کرنے کے بعد بدر کے مقام پر اور مسلمان کی سالم میں پہنچے تھے کہ ان کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں تھے صرف ستر اونٹ تھے اور ان پر باری باری لوگ سوار ہو کر وہ چلتے تھے اور باقی ان کے ساتھ پیدل چلتے تھے تو اس عالم میں پہاڑی سفر تیہ کرنے کے بعد مسلمان تھکاوٹ سے چور تھے لہذا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لئے اور ان کی بیچینی کو دور کرنے کے لئے اور ان کی پیاس کو مٹانے کے لئے آسمان سے بارش برسائی اس بارش کا فائدہ کیا ہوا بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ کفار کی جانب وہ بارش تیز تھی موسرہ دھار تھی اور مسلمانوں کی طرف درمیان میں فاصلہ چکے کافی تھا تو مسلمانوں کی طرف بارش آہستہ تھی لہذا مسلمان اس بارش میں نہائے اور نہانے کے بعد ان کے جسم ان کے کپڑے پاک ساف ہو گئے ساف ستھرے ہو گئے اور یہ بھی ایک نیچرل فینومنن ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں اگر ہم نہائیں اور اس کے بعد تو انسان کو برپور میٹھی نیند آتی ہے لہذا یہی ہوا کہ مسلمان اس بارش میں نہائے بھی انہوں نے اس پانی کو جمع بھی کیا اپنے لئے جانوروں کے پینے کے لئے اس بے کپڑے بھی صاف کیے اور پھر اس کے بعد رات کو سوہانے موسم میں تھنڈی ہوا کے ساتھ ان کو ایک برپور نیند ملی اللہ نے ان پر ایک مٹھی نیند تاری کر دی اور اس نیند کی وجہ سے وہ جو سفر کی ساری تھکان تھی وہ اتر گئی اور ان کے دلوں میں جو بیچینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور شیطان نے جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے ہوئے تھے کہ ان کو شاید دل کے کسی کونے میں یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس اسلحہ کی فروانی نہیں ہے ہم شاید کمزور ہیں اور کافروں کے پاس طاقت بھی ہے اسلحہ کی فروانی بھی ہے ان کی تعداد بھی زیادہ ہے تو وہ ہم پر غالب آ جائیں گے تو شیطان نے ان کے دلوں میں کہیں کسی کونے خدرے میں اگر اس طرح کا خیال ڈال دیا تھا جس کا اظہار انہوں نے اس مشاورت کے دوران کیا بھی تھا کہ ہم تو کافلہ تجارت کے لئے آئے تھے تو یہاں جنگ کا جو ہے وہ کیسے سامنا کریں گے ہم تہارہ میں واپس چلنا چاہئے تو وہ جو شیطانی نجاست تھی اللہ تعالی نے اس میٹھی نین کے ذریعے اس کو بھی دور کر دیا اور جب مومنین مجاہدین وہ تمام صحابہ اکرام صبح نین سے اٹھے تو ان کی تھکان دور ہو چکی تھی اور ان کے دلوں میں جو وسوسہ تھا وہ بھی دور ہو چکا تھا اور وہ کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے برپور طریقے سے تیار تھے جب تمہارا پروردگار فرشتوں کے ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو بارہ سے ترجمہ کرنے لگا ایل یوہی ربوک اللہ ملائکات انی ما کم فسبت اللہ دینا آمن انہوں کو ثابت قدم رکھو اور میں کافروں کے دلوں پر روب تاری کر دوں گا پس تم ان کے گردنوں پر مار اور ان کے جوڑ پور پور پر مار جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تم مومنوں کو ثابت قدم رکھنا میں کافروں کے دلوں پر روب تاری کروں گا پس تم ان کی گردنوں کو کٹ ڈالنا ان کی گردنوں پر مار اور ان کے پور پور پر مار کر ان کو توڑ ڈال نا اس آیت میں کچھ پرونانس بھی استعمال ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اس یوہی رب کا رب کا یہ پیشلے رکو میں ہم نے دیکھا تھا آپ کے رب نہیں ما کم تمہارے ساتھ ما وز کے معنوں میں استعمال ہونے والی پریپوزیشن ہے کم یہ سیکنڈ پرسن پرونانس ہے کا کی جمع ہے کا سنگلر ہے جو اسی آیت میں اس سے پیچھے ہم نے دیکھی ہے اور یہ اس کی پلورل ہے یہ پوسیسیف کیس میں بھی استعمال ہوتی ہے اوبجیکٹیف کیس میں بھی استعمال ہوتی ہے اسی طرح اب اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے جنگ کے روز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی صفحیں درست فرمائیں اور اس موقع پر ایک بہت ایمان افروض واقعہ بھی پیش آیا وہ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم صحابہ اکرام کی صفح درست فرما رہے تھے ایک صحابی وہ صفح سے تھوڑا باہر نکلے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیر یا تنکے سے ان کو دہکیل کر صفح کے اندر کیا تو وہ صحابی حضر سواد بن غزیہ انکہ اللہ رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بدلے کے لئے آپ نے آپ کو پیش کر دیا آپ نے کمید اتاری اور حضر سواد بن غزیہ آگے بڑھے اور آپ کے جسم اتر سے لپٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم پوچھا اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا کہا اللہ کے رسول آپ کو معاملات کا پتہ ہے جس طرح کی صورت آل ہے زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں بس میری خواہ یہ تھی کہ دنیا سے جانے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم اتر سے مس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے صفحیں درست فرمائیں اور اس کے بعد آپ واپس ٹیلے پر اس خیمے میں اس حریش میں تشریف لے گئے جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا تا کہ آپ اوپر سے نیچے تمام مندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور ضرورت کے مطابق انسٹرکشن جاری کرتے رہیں اب وہاں پہنچے جنگ شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 رب کی بارگاہ میں سیدہ ریز ہو گئے کہ اللہ آج اپنا وعدہ پورا فرما دے اللہ آج اگر یہ مٹھی بر مسلمان دنیا میں باقی نہ رہے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے وارا کوئی باقی نہیں رہے گا اللہ رب رب رزت نے اپنے پیارے رسول کی اس التجا کو سنا تو اللہ رب رزت نے فورا فرشتوں کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور کیا حکم دیا وہ تمام فرمان اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس طرح سے لڑو کہ مسلمان ثابت قدم رہیں اور میں کافروں کے دلوں پر روب تاری کروں گا اور تم آگے بڑھ کر ان کی گردنیں اڑا دینا ان کے جسم کے پور پور کو مار کر توڑ ڈالنا کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے لہذا اس واقعے کی طرف اس آیہ مبارکہ میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سعیدے سے اٹھے اور آپ کے چہرے پر مسکراہت تھی تبسم تھا حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو پاس تھے تو آپ نے ان کو خوش خبری سنائی کہ میں نے جبرائیل کو گھوڑے کی باگ پکڑ کر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ گر سے اٹا ہوا تھا جیسے وہ ایک لمبے سفر سے آیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ سلام ان فرشتوں کے لشکر کی خود قیادت فرما رہے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر پھر فرشتوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور کافروں کو قتل کیا اور اس جنگ میں مسلمان بے شک تعداد میں کم تھے لیکن بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ نے شاید ہی کبھی دیکھ ہوں حضرت اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالی انہو وہ جنگ کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی کہا اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئ اچھا تو وہاں پر ایک لکڑی کا پھٹا پڑا ہوا تھا اللہ کے رسول نے حضرت اکاشا کو کہا اکاشا لے لو اس سے لڑو جب حضرت اکاشا نے اس لکڑی کے پھٹے کو ہاتھ میں پکڑا تو وہ ایک لمبی سفید چمک تیوی تلوار بن گئی اور پھر حضرت اکاشا نے اس تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں بہادری کے جور دکھائی اور ان کی شہادت تک وہ تلوار ان کے پاس رہی اور ان کی شہادت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے درمیان ہوئی تو صحابہ اکرام نے اس جنگ کے دوران جو واقعات پیش آئے جن سے یہ صاف ظاہر تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے تو انہوں نے اپنے وہ جو تاثرات تھے جو ان کے مشاہدات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے سامنے بیان فرمائے ایک صحابی وہ ارز کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے کہ اللہ کے رسول میں ایک مشرق کا تاقب کر رہا تھا اور میں نے جو ہے وہ آواز سنی کہ کوئی اس کو کوروں کے ساتھ لٹھ کے ساتھ اور جب میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے ناک پر شدید چوٹ کا نشان تھا اور اس کا موں ٹوٹا ہوا تھا اسی طرح ایک اور صحابی اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک کافر کے پیچھے اس کو قتل کرنے کے لیے بھاگا اور اس سے پہلے کہ میری تلوار اس کی گردن کو اڑاتی اس سے پہلے ہی اس کی گردن کسی اور نے اڑا دی جنگ کے اختتام پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے چچا ہیں وہ اس جنگ میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے تھے ان کو قید کر لیا گیا تو ان کو جب قید کر کے لائی گیا تو ایک انساری صحابی نے کہا کہ اللہ قید میں نے ان کو قید کیا ہے تو در تباس کہنے لگے کہ اس نے مجھے قید نہیں کیا اس نے نہیں مجھے پکڑا بلکہ مجھے تو ایک ایسے شخص نے پکڑا تھا جس کے سر پر بالی نہیں تھے اور اب وہ مجھے شخص کہیں بھی نظر نہیں آرہا تو وہ انساری صحابی کہنے لگے کہ اللہ رسول نہیں میں نے ان کو پکڑا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے ان سے کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بذرگ فرشتے کے دریہ تمہاری مدد فرمائی اور اس فرشتے نے ان کو قید کیا اور تمہارے حوالے کیا تو یہ وہ مشاہدات تھے جو خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اس جنگ کے دوران پیش آئے جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسلمانوں کی کافروں کے یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شک خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے ذالکہ یہ سم اشارہ ہے جس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ذالکہ یہ بِأَنَّهُم یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے شاق اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللہ ورسولہ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تکلیف پہنچاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقَاب تو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے عیساء مبارکہ میں اللہ نے پچھلی آیت کا سبب بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے کافروں کو یہ سخت سزا جو دی ہے کہ فرشتوں نے ان کی گردنیں کاٹ ڈالی اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا اور انہوں نے ان کے جسم پر لٹھ مار مار کر ان کو توڑ ڈالا تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی ظلم نہیں تھا یہ ان کے کرتوتوں کی سزا تھی ان کے کیے کی سزا تھی کہ جو کچھ وہ مکہ میں کرتے رہے سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا اور صرف اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا نہیں ہے بلکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو کی مثال آپ لوگوں کے سامنے کہ کس طرح امیہ بن خلف ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا اور اس جنگ میں غزہ بدر میں حضرت بلال نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس سردار کو اپنے اس مالک کو قتل کیا اسی طرح حضرت امار رضی اللہ تعالی انہو کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا ابو جہل نے جو ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے وہ نقابل بیان ہے تو اللہ نے فرمایا یہ ان مظالم کا نتیجہ ہے یہ ان کے ان کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سزا دینے کے لیے میدان جنگ میں فرشتے اتارے ذالکم فذوقوہو وانا للکافرین عذاب النار یہ مضا تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزک کا عذاب بھی تیار ہے ذالکم فذوقوہو یہ تو مضا اس کا چکھو وانا للکافرین عذاب النار اور بے شک کافروں کے لیے دوزک کا عذاب بھی ہے یعنی یہ تو صدا ان کو ابھی دنیا میں ملی ہے کہ فرشتوں نے جس بدردی کے ساتھ ان کو پیٹا ہے اور ان کو موت کے موں میں پہنچایا ہے یہ تو ابھی اس صدا کا عشر عشیر بھی نہیں یہ تو ابھی اس صدا کا آغاز ہے ابھی تو ان کو قبر میں جانا ہے اور پھر حشر میں اور پھر حشر کے بعد دوزک جب ان کو ڈالا جائے گا تو دوزک کا عذاب ان کے لیے ناقابلے برداشت اور انتہائی شدید ہوگا موسیقی 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 موسیقی